لیکن آج بات کرتے ہیں میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں علی زہی آپ کو پتہ ہے سٹار ہے سوشل میڈیا کی بہت بڑی پڑا نام ہے اس لن کی بہت بڑی فین بے سوالوئنگ ہے اور دوسرا میرے ساتھ ہے آئیشہ گلہ لئی جی ہاں آئیشہ گلہ لئی نے ہی الزامات لگائے تھے سب سے پہلے عمران خان صاحب اور میسیجز کے تو وہ ان باتوں پر کھل کر ذرا روشنی ڈالنے کی شد پوزیشن میں ہو میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا آئیشہ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے سنثیا رچی کی باتیں سنی انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کی قیادت پر اور اس پر ابھی بلاول ہاؤس میں ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے تو آپ ان الزامات کو کیسے دیکھتی ہیں سب سے پہلے تو میں جو بہت افسوس ہوا ہے ان تمام تر باتوں کے اوپر میں انتہائی اس کی نجمع کی فردی ہوں اگر ان خاتون کے ساتھ سارے واقعات ہونے ہیں اور اب میں ارخاب سے کیسے پارٹی کو ہو گئی یا کی پی ٹی آئی کو ہو گئی یا کوئی اور بھی جو بھی پرٹیکل پارٹی ہے ان کو کوئی ڈیسنس نہیں کرنا چاہیے ان باتوں کا اگر بلاول ہاؤس میں اس بار پر میٹنگ ہو رہی ہے کہ وہ اب ڈیسنس کریں گے ان کے جو یہ صادقہ وزیراعظم ہیں اور جو ان کے دیرین منسٹر ہیں تو یہ بہت غلط سوٹ ہوگی اور پاکستانی عوان کے سامنے کھل کر ایک جاگردارانہ سوچ کیونکہ بلاول زرداری قتالوں کے ایک جاگردارانہ فیملی سے ہیں زرداری ایک جاگردار فیملی سے ہیں ایک بڈیرہ فیملی سے ہیں تو بینظیر بلٹو جو ہیں وہ ایک اور خاتون کی یہ اب تو حکومت زرداری خاندان میں چلی گئی اور زرداری خاندان کی جو اقدار ہیں وہ کچھ اور ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ڈیسنس کے اوپر نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کی پاپر انویسٹیگیشن کے لیے ایس آئی ای کو اجازت دینے چاہیے آئی ایس آئی کو اجازت دینے چاہیے تک ہی بتائیں گے انویسٹیگیشن ہو چکے اچھا لیے یہ بتائیں کہ ابھی آئیشہ نے کہا کہ کیونکہ بلاول کا تعلق ایک وڈیرہ خاندان سے ہے ان کی سیاست کا یہ رخ ہے تو سنتھیا کے الزامات پر آپ کا سمجھتے ہیں کیا واقعی وڈیرہ خاندان کی ہونے کی وجہ سے یہ سنتھیا کے الزامات کو کوئی لنک بنتا ہے سبی بھائی آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا اور سب سے پہلے تو میں گلالائی صاحبہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہے آپ میں بلاول گھٹو سرداری جو ہیں وہ ایک وڈیرہ خاندان سے ہیں وہ وڈیرہ خاندان سے نہیں وہ لٹیرہ خاندان سے ہیں آپ ڈاکٹر آسن کو دیکھ لیں ان کے ایکاؤنٹ میں سے پتہ نہیں کتنے سو عرب نکل رہے ہیں اور فالودے والے کے اکاؤنٹ میں سے ان کے پیسے نکل رہے ہیں رنگ برنگی ترہ ترہ کی موڈلز ان کے پیسے لے کے جاتی ہوئی پکڑی جاتی ہیں تو یہ اس قوم کو لوٹنے والے لوگ ہیں یہ وڈیرہ خاندان سے میرے خیال میں نہیں لوٹیرہ خاندان سے زیادہ ہے رہی بات سنتھیا کے کیس کی ان کا سوال آپ کا دیکھیں میں کوئی سینئر جرنلسٹ تو ہوں نہیں میں ایک سمپل سادمی اور لوجیکل بات سمجھ میں آتی ہے دوہزار نو میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور دوہزار بیس تک وہ بندی خاموش رہتی ہے پھر پاکستان بھی آتی ہے اس کا لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں اچانک پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تو میری سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ جب بھی یہ لوگ کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہوگی پھر ان کی کہ ہاں بھئی آپ کو بہینے میں ہم یہ دیں گے فلاں جگہ آپ کو پلوٹ دے دیں گے فلیٹ دے دیں گے ایک سال میں آپ کو یہ چیز کروا دیں گے تو جب اگلی بندی کا کام نہیں کیا ہوگا انہوں نے تو پھر اس نے زیرزی بات ہے غصے میں فرسٹریشن میں آگے یہ کام کر دیا مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے ضروری نہیں ہے ورنہ عدالتیں کھلی ہیں جا کے عدالت میں اس کو بلائیں وہ ثبوت لے کے آئے اور بات ختم ہو جائے گی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جہاں تک میڈیا کا سوال ہے تو عمران خان کے خلاف اگر میرے خیال میں موڈی بھی آگے کوئی بات کر دے گا تو یہ اس کو لاکی چینل میں بٹھا دیں گے لیکن یہ بلاول بڑوکی پارٹی یا ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوشش کرتے ہیں کہ بات دب ہی رہے جہاں تک پیپلز پارٹی والوں کا تعلق ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے فوج ہے یا ارے بھائی آپ نے کبھی سنا ہے کہ شیر اور چوہے کے درمیان لڑائی ہو گئی ان کی لڑائی نہیں ہوتی یہ مری ہوئی پارٹی ہے اس وقت آخری سانسیں لے رہی ہے وہاں سندھ کے اندر پاکستان پورے میں سے ہم نے ان کو نکال کے ختم کر دیا اور بہت جلدی انشاءاللہ ہم ان کا انتم سنسکار جو ہے نا وہ لڑکانا کے اندر کرنے والے ہیں انشاءاللہ یہ اپنی آخری سانسیں گھن رہی ہے جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں کہا تھا اس شو میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو ضرورت ہے ان کے خلاف کسی کو پیسے دے کے یا کسی کو فرقلا کے یہ کہنے کی ان کے خلاف باتیں کریں ان کی بہت ساری اپنی ایسی حرکتیں ہیں جو ان کی اگینسٹ جا رہی ہیں کسی سے پروپیگنڈا کروانے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان آرمی یا آرمی کے لوگ کہاں وہ اور کہاں یہ ملک کو لوٹنے والے چوب لوٹے رہے کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے آپس میں جی اچھا عائشہ یہ بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے آپ نے اس وقت چیئرمن پی ٹی عمران خان صاحب پر الزامات لگائے تھے تو پورا میڈیا آپ کے ساتھ تھا ترتالیس پروگرام ہوئے حمد نیز صاحب نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا کہ میں نے سارے میسیج دیکھے ہیں لیکن اب جب یہ معاملہ پیپلز پارٹی کے اوپر اٹھا ہے تو وہ تمام لوگ خاموش ہیں اس کی کیا مجھا ہے میرے صاحب کو کوئی ریت پالا معاملہ کوئی اور معاملہ نہیں ہوا تھا میرے صاحب کو میسیجز انہوں نے کیے تھے میسیجز یہ ہر پارٹی کی خواتون ورگر کو کرتے ہیں ان کو عادت ہے اور ان کی پارٹیوں کی خواتین خاموش ہیں تو بتانے ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے میری تربیت ایسے نہیں ہوئی ہے اور ہم جو ہیں مقبائلی علاقوں کے لوگ ہیں ہم ایسی باتوں کے ہماری علاقوں میں مرڈرز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں کیونکہ یہ چیزیں مہا پر برداشت نہیں کی جاتی تو ہم نے یہ فورم پر اٹھایا اور الحمدللہ میڈیا نے بڑا سپورٹ کیا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک جو بلومنٹ ہے اس کو ساتھ کروایا تو اس سے ایک اویرنس چھیل گئی پوری دنیا میں کی خواتین جو ہیں ان کی اگر پارٹیسپیشن آپ لوگ چاہتے ہیں پولیٹکس میں آپ بیورکریٹی میں ان کی شمولیت چاہتے ہیں آپ ان کی مفلس جو ورکس آف لائیٹ ہیں ان کی اویرنس پیشن چاہتے ہیں تو خواتین کو اپنے رسٹیکٹ کرنا ہوگی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے بارس ہیں تو آپ جہاں ان کو بیجیں گے یا آپ ان کو سیکشلی حراس کریں گے یہ رویہ جو ہے وہ چلنے والا نہیں ہے اور خواتین کو میں نے جرد تھی کہ آپ اس کے پر بولیں یہ نہیں کہ آپ خاموش رہتر جو ہے کیونکہ مجھے سیٹمنٹ جائی گی نیکسٹ الیکشن میں یا میں سیڈرل منسٹر ہم لوگ بن جائیں گے اس طرح کی چیزیں پر کمپرمائز ان چیزوں پر کمپرمائز نہیں ہو سکتا اچھا علی یہ بتائیں کہ ابھی آشا گلالی نے بھی ابھی کہا جیسے ان کے اوپر الزامات جو میسیجز تھے اس وقت میڈیا نے حامد میر صاحب نے بھی میسیج دیکھے ان کی حمایت میں بہت سارے لوگ بولے لیکن ابھی سنتھیا کے جو بھی معاملہ ہوا ہے اس پر میڈیا کی بڑی پراثرار خاموشی تھی اب کچھ تھوڑی تھوڑی ٹویٹس آنا شروع ہو رہی ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں جی سبی بھائی ابھی میڈم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا تھا اس معاملے میں جو ہوا تھا معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساتھ نہیں دیا تھا رسوہ کیا تھا پوری قوم کے سامنے آپ نے ایک شریف النفس انسان کے اوپر اس طرح کے گھناؤنے اور گندے الزامات لگائے تھے جن کا رتی بڑابر ثبوت آپ پیش نہیں کر سکی تھی اس قوم کے سامنے ہاں آپ کی پی ٹی آئی میں عالی عوضے پر آپ فائز تھی اور یہ ابھی آپ پی ٹی آئی جی بنا کر کے بیٹھی بھی ہیں ٹوٹل چھے ووٹ آپ کے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ لیکن آپ سمجھنا چاہیے اس قوم کو کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے جب آپ کسی کے اوپر اس طرح کی بوتان تراشی اور الزام تراشی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اگر سامنے والا انسان خاموش ہی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہوا اس کا بدلہ دے دیتے ہیں رہی بات ان لوگوں کی مجرمانہ خاموشی کی کہ میڈیا کیوں خاموش ہے تو اس کا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جناب اس ملک کے اندر دو قسم کے گروپ بنے ہوئے ہیں ایک پاکستان کو بچانے والے اور دوسرے پاکستان کو لوٹنے والے اب میڈیا اگر عمران خان کے حق میں بات کرتا ہے تو اس کی طرف سے تو اسے کچھ نہیں ملے گا اب ان کے دفاع میں اگر بات کرتا ہے تو وہ تو بوریاں بھر کے پیسے دینے والے لوگ ہیں اب ریان خان عمران خان کے خلاف بات کر دے عائشہ گلالہی صاحبہ عمران خان کے خلاف بات کر دے تو سب ان کے گھر مائک پکڑ کے چلے جائیں گے ہاں جی کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اب پوری کریدنا شروع کر دیں گے لیکن رحمان ملک پہ جب بات آ جائے سابقہ وزیر آزم کے اوپر ریپ کی بلتکار کی بات آ جائے تو ان کے لیے یہ خبر نہیں ہے اس کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے یہ انتہائی منافقانہ ہپوکریٹ چہرہ ہے اس میڈیا کا کہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے حالانکہ جیسے ریان خان کو لالا کے بٹھاتے تھے جیسے ان صاحبہ کو لالا کر بٹھاتے تھے اسی طرح اس لڑکی کو بھی لائف کال پہ لینا چاہیے اس کو بھی لا کے بٹھانا چاہیے اس معاملے کی کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ہم تو بھائی اس ملک کے ایک سابقہ وزیر آزم ہیں ان کی عزت کی بات کرتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی لے کے آؤ اس کو جھوٹا ثابت کرو پوری قوم کے سامنے عدالت میں پوری دنیا کے سامنے ثابت کرو کہ وہ جھوٹی ہے جھوٹ بول رہی ہے آپ تو سچے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ہمارے ملک کے سابقہ وزیر آزم کی اوپر لگے وہ اس طرح کے الزامات کو ختم کیا جائے ثابت کیا جائے قوم کے سامنے ساری دنیا کے سامنے لیکن میرے خیال میں ان کو یہ لگتا ہوگا کہ ہم اس کو بلا کر اس کی اوپر پروگرام کر کے مزید بھن جائیں گے شاید اس لیے یہ نہیں کرتے ہوں گے اچھا پیپلز پارٹی کے لوگ سنتھیا کے ہینڈلرز کی بات کر رہے ہیں وہ برائی راست پاک فوج پر الزام لگانا چاہتے ہیں کہ وہ سنتھیا کو سامنے رکھ کر ایک مردہ پارٹی کو دوبارہ مارنے کے چکر میں ہے اس پر آپ کیا کہیں گی دیکھیں تیسلس پارٹی کو وہ پارٹی ہے جو منظور پشتین کو سپورٹ کرتی ہے آپ کو پتا ہے اور دوسری طرف راو انوار کو بھی ذرداری جو ہیں وہ ان کے سرپرہ سے آلہ ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ منظور پشتین کو نقید محسوس کے قاتلوں کی بات کرتا ہے اس کو پکڑوانے کی بات کرتا ہے دوسری طرف جو ہے وہ نقید محسوس کے قاتل بھی ذرداری ہی ہیں انڈریکٹ لیکن کے راو انواروں کی بندے تھے تو تیسلس پارٹی تو اس قسم کی ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں کہ سلسکار علی جھٹو اور بینجر جھٹو نے پاکستان اسے لیے بڑا کارکل گوٹ کیا لیکن ذرداری ساتھ کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے اور رحمان ملک صاحب اس میں ہیں کہ اس وقت انہوں نے پاکستان کا نیوکلیت پروگرام شرنجر کرنے کی کوشش کی آپ سے فتح ہے کہ ہم پہلے آپ کے اس طریقے سے یعنی انہوں نے ایک نیراز جو وہ شیئر کیا ملک کے ساتھ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہیں اور آئی ایس آئی کو سپورٹ کرنا آئی ایس آئی کے خلاف بات کرنا سنتھیا جو بات کریں گی میں نے کہا کہا کہ ذرداری صاحب اپنے گورننس کو درست بنائیں یہ بہت میں سمجھ ہوں کہ یہ تھی تو سپورٹی نے بڑا غلط کیا ہے جو وہ سنتھیا جو کہ ان کے آئی ایس آئی وغیرہ جیسے اداروں کو سپورٹی کے خلاف غداری کا مقدمہ برچہنا بلکہ صحیح جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے مہمانوں کی بات بھی سنی اس بات پر سب لوگ متفق ہیں کہ عورت کی عزت اور اعترام جائز ہے اور جو الزامات سنتھیا ڈی رچی کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائر کمان کے اوپر لگے ہیں ان کو سامنے ضرور آنا چاہیے ان کی انویسٹیکیشن ضرور نہیں چاہیے چاہے وہ دوہزار نو کے تھے چاہے وہ بے شک گیارہ سال پرانے ہوں یا جتنے مرضی پرانے ہوں لیکن ان کی انویسٹیکیشن ضرور ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے بھی انویسٹیکیشن جو بہت سے لوگ مانگ رہے ہیں وہ سنتھیا کے بارے میں یا سنتھیا کو خود آ کے بتانا چاہیے کہ آخر سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ فین بیس فالوینگ اور ان ساری چیزوں کو اسے کیا فائدہ ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آسٹریلین لڑکی کا انٹریو کیا تھا جو پاکستان گئی اور اس کے ساتھ سیمیل سیٹویشن ہوئی اور پھر اس کے اوپر ہم نے اس نے یہاں پر آ کر بہت سے جو چینلز انٹریو دیئے تھے کہ وہاں پر بڑے مسائل ہیں وہاں پر بڑے مسئلیں ہیں وہاں کے سارے لوگ ایسے ہیں جس کو ہمیں دھونے کی اپنے پروگرام میں کوشش کی ان سے بات کی سارا کچھ ہوئے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی وہ ایک صحیح کریکٹر نہیں نکلی اور ان کا بھی ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی شورت اور کسی نہ کسی طرح سے پیسہ کمانا ہی تھا تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اپنے ذہن کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے پسے پردہ کیا ہے آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں افکورس انفولڈ ہوں گی پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لیجائز دیں خدا حافظ